خود ہی قرآن کی قدر جو ہے وہ نہیں کی اقبال کیا کہتا حفظِ قرآنِ عظیم آئینِ توست حرفِ حق را فاش قفتن دینِ توست اقبال کہتا یہ تو تیرا کام تھا نا قرآن اٹھا کر وہ اپنی انگریزی کی کتابیں نہیں جلاتے قرآن آخر کیوں جلاتے کیوں جی وہ اپنی گندی باتیں نہیں جلاتے وہ گندگی کے برے ہوئے ناروے کے وہ جناب جن کا باپ کا ماں کا کوئی پتہ نہیں ان وہ قرآن کو آخر کیوں جلاتے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے تم ذمہ دار ہو جو چھپن ممالک کے مخمران ہو تم ذمہ دار ہو ہاں تم قرآن کے بیعت بھی کروانے کے ذمہ دار ہو تم اسلام کے مزاق اڑانے کے ذمہ دار ہو تو آڑے اندر جو کوئی دم خم ہو دا کیوں جی نور الدین زنگینو حضور نے ستیا جا جگایا مصر چو اور بھی بڑے اکمران سن تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگینے دار الحدیث بنائے تھے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں رسول اللہ کے فرامین سنائیں ان کو لاکھوں لاکھوں روپیہ مولویوں کو تنخائیں دی بڑے بڑے علماء کو محدثین کو کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے جو چاہے میں دوں گا لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ تم نے اہلِ قرآن کی کیا حزت کی ہے حضور نے تو قرآن ہی کوئی علم قرار دیا حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیفہ یذب العلم نحن نقرہ القرآن وَنُقْرِوْ أَبْنَانَا وَيُقْرِوْ أَبْنَاؤُنَا اَبْنَاهُمْ الٰى يوم القیامہ حضور قرآن